پھر بھی مسلمانوں یہی کام کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں کہ جو کتل کر رہے ہیں یہ سب قرآن میں نے لکھا ہوا ہے اسماعیلی جو کر رہے ہیں وہ بھی قرآن میں نے لکھا ہوا ہے دوڑوں گلاتے ہیں اب میں نے بولا میں پھیلی اسماعیلی تھی ابھی میں اسماعیلی نہیں ہو پتہ نہیں ہوں آپ شیہ بن گیا یا آپ سولی بن گیا مجھے معلوم نہیں ہے میری بہن میری بہن بات اللہ مجھے معلوم نہیں آئیے میری بہن بہن آپ لوگو اوروپا بھی آتی ہیں یونہ ان حل اوروپا بھی آتی ہیں اوروپا بھی کبھی کسی کا قبول نہیں کرتے کہ اپنا مذہب چھوڑ دوسرا مذہب بھی جاؤ، اس ساب سے بڑا گناہ اس دنیا بھی ہے ابھی جو بھی ہے اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہیے جو بھی ہے آپ کا مذہب اسماعیلی زب ہے یا اسلامی ہے میری مذہب ہونا چاہیے کوئی بود پرستی ہے کوئی سنی ہے شیعہ ہے اسماعیلہ ہے اپنی مذہب اپنی پاس اٹھنا چاہیے پرستی جانا چاہیے چورن ہے چاہیے میری بین آپ کا مذہب اسلام ہے یا اسماعیلی اذم ہے مجھے یہ بتا اسماعیلی انسان فرق نہیں ہے ہم نا ایک مسلمان ہیں میں آپ کا مذہب پوچھ رہا ہوں اسلام ہے یا اسماعیلی اذم ہے یہ بتاؤ اسماعیلی مذہب ہے یا اسلام ہے آپ سوچ کے بتاؤ اسماعیلی اسماعیلی ہے نا تو پھر آپ کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے کیوں نہیں میری دنیا میں آتا تھا والا قرآن آگیا کیوں نہیں میری بین تو پھر آپ ایک کام کرو نا جو اسماعیلی زم آپ کا ساپی کیوں نہیں کرتے آپ قرآن سے میں قرآن کو میں نے پیلے سے بولا میں قرآن کو اتنا مانتی ہو ہوں کی میں قرآن میں کبھی آدمی رکھر انجوری اسلبان کی طرح ادھر جا کے پڑھو ادھر جا کے پڑھو ادھر جا کے پڑھو بس صرف ببیع سب اللہ کہتی ہے اللہ اس دنیا میں پوچھے گا پھر صرف اللہ پوچھے گا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کس کو پرستش کرتے ہیں کس کو نہیں بندوں کو کوئی اجازت نہیں ہے کسی سے پوچھنے کے لیے اسماعیلہ کون ہے آپ کو یہ سا کرتے ہیں صرف اس دنیا میں جائے گا صرف اللہ پوچھے گا تمہیں جواب دوں گا اللہ کے دے بندوں کے لیے کسی کے بھی اجازت نہیں ہے میں آپ سے نہیں پوچھ رہا کسی کے بھی میری پوچھے جس او لڑکی پوچھے نورلا بھائی پوچھے بس کیا ہوتے آپ کے گناہ بلکل گناہ اتنا زیادہ ہوتے کہ اس دنیا بھی بخشش نہیں ہوتے کسی کی مطلب پارے پرنا پاچیت کرنا غیر مثلا گالی جینا اللہ پوچھے گا میرے سی سب اسماعیلے سی اللہ پوچھے گا کہ اس دنیا بھی پوچھے گا ہم لوگ اپنے جواب دے گی تو اللہ اللہ کو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے کوئی کیا بولے گا کیوں ایمام کو پراسیش کرتے ہو کیوں کی ایسا کرتے ہو کیوں دعا پرتے ہو کیوں پرانہ نہیں پرتے صرف ہم لوگ اللہ کی جواب دے گی بس میری بہن میری بہن اتنا ٹھیک ہے اب میں بولو میری بہن میں بولو ہاں بولو ہاں بولو آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے تو میں بولوں گا میری بہن آہ دوں گا میں نے آپ کا آواز آواز ویڈیو سب سنائے سب دیکھیں فیس بوک میں یوٹیوب میں گروپ میں اتنا بات سنو قرآن میں جو حکم ہے آپ اس کون سا حکم قرآن کا مانتی ہے میری بہن میرا زبان ہے چلوا سارے حکم کو قرآن میں اللہ دیکھو قرآن میں اللہ حکم دیتا ہے پانچ و خط کی نماز پڑھو روزانک کو حج کرو ٹھیک ہے اللہ اللہ کہتی ہے بس کسی کا مرضی اللہ سارے راستہ ہمارا سامنے رکھا ہے میں کسی رستے پی جاؤ کسی رستے میں نہ جاؤ یہ میرا مرضی ہے میں میں اس دنیا میں اللہ میرے سے پوچھے گا میں آپ سے نہیں نوراللہ باعث نہیں کسی نہیں ہم سے پوچھے گا پھر ہم نے ہم نے جاؤ دوں گا اس دنیا بھی اس دنیا میں ٹھیک ہے میں بولو میری بین بولو اب اللہ ایک بات بول رہا ہے اور امام ایک بات بول رہا ہے تو کسی بات چنیں گے ہم یہ پتا آپ کو کیسا پتا اللہ ایک بات بولتے ہیں امام ایک بات جو جماعت تھانے میں ہوتا ہے وہ قرآن میں نہیں ہے میری بہت اس لئے تو فرابلم ہوا اس لئے تو میں چھوڑ کے پھر مسلمان ہو گیا اسلام قبول کر لیا اور نوٹ پڑتا ہے میرے خیال سے آپ دونوں رستے گومو دونوں رستے یعنی کہ افغانی مدد دونوں رستے یعنی گوم کر دیا آپ کو کوئی رستہ معلوم نہیں میرے خیال سے تم آپ لوگ اسے اس رستے بھی چھوڑ دیا اس رستے بھی چھوڑ دیا آپ صرف معلوم نہیں آپ کا راستہ صرف مثلا راستے میں آپ لوگ رہ گئی آپ لوگ معلوم نہیں کہ اس راستہ ٹھیک ہے اور اس راستہ ٹھیک ہے کیونکہ مذہب جب چھوڑتی ہے تو کسی کے راستے بھی آپ کو نہیں ملتے ہیں بس یہی کھڑ رہے ہیں آپ لوگ میرے خیال سے قرآن قرآن کا راستہ پکڑ لیا نا میرے میری بہن قرآن کا راستہ تو غلط نہیں ہو جاتا نای میں نے کہا بولا غلط ہے قرآن براکت ہے ایمان ہے دنیا میں سب سے آگیا قرآن آپ بولتے قرآن ایمان ہے رائٹ رائٹ براکت ہے ایمان ہے سب کچھ ہے میری بہن قرآن کا جو حکم ہے آپ اس حکم کو کیوں نہیں مانتی یہ میرا سوال ہے میری بہن میں نہیں پوچھ رہا ہوں کہ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن بول رہا ہے قرآن میں اللہ بول رہا ہے رائٹ جاؤ ایمان بول رہا ہے لیپ جاؤ تو میں سوچا بیٹھ کے کہ میں مردے کے بعد تو اللہ کو جواب دوں گا ایمان کو جواب بھی دینے والا تو میں اللہ کو فالو کر رہا ہوں اس دنیا میں کیا ہے اس دنیا میں کیا ہے رہا ہے کون کیسا ہے کون کیسا نہیں ہے بس بازار جائیں گی گائی اپنا پیر میں لٹک رہی ہے بکٹی ہپنے پیٹ میں لٹک رہی ہے مرغی ہپنے پیر میں لٹک رہی ہے کوئی کسی سے بنا نہیں جاتے اس دنیا میں بھی کوئی نہیں آیا ہے اللہ بولتا ہے دھائی پرسند زکاة دو امام بولتا ہے سارے بارہ پرسند دو تو میں اللہ کی بات سنوں کہ امام کی بات جو آپ کی دل میں آتھنے وہی سنوں دل میں نہیں دیکھو دل کا مذہب نہیں ہوتا تمہارا امام جو آپ کو آتھنے وہی رستے میں جاؤ تمہارا ایمان اگر قرآن سے ثابت نہیں ہوتا ہے تو وہ تمہارا ایمان نہیں ہے بات پکی ہاں ہے نا بات پکی ہے نا پکی ہاں اب بولو تمہارا دل ایک بولتا ہے تمہارا امام ایک بولتا ہے قرآن ایک بات بولتا ہے تو تم کونسی بات کو پکڑیں گے یہ بتاؤ جو میں ہمارا امام بولتا ہے ہم وہ وہی بات پکڑیں گے قرآن کو نہیں پکڑیں گے آپ رائیٹ قرآن کو بھی پکڑیں گے قرآن کو بھی پکڑیں گے اور امام کو بھی بات پکڑیں گے کہ شاید آپ کا گناہ میرا گناہ ساتھ اس دنیا میں بخشش نہیں ہوگا بس اللہ صرف مجھ سے پوچھے گا میں کسی بندے سے جواب نہیں دوں گا بندہ اگر آپ مجھ سے پوچھے گا صرف میں اللہ کی جواب دوں گا اس دنیا میں میں آپ کو جواب نہیں مانگ رہا ہوں میری بین آپ آپ کی مرضی ہے آپ جیسا جینا ہے آپ کی جواب ہے یہ جواب ہے تم لوگ جد نرولاوائی جولر کی ہمیں سب پشتاج کرتے ہیں میں اسماعیلی کے بارے میں چانتی ہوئے بس کوئی کسی کا مرضی کم لوگ امام پر اس پشت کرتی ہے ہمارا مرضی ہمارا گناہ میں خود کردن سکوں گا آپ کو منع تھوڑی کیا آپ امام کی عبادت کرو ہم نے منع نہیں کیا مسئلہ کہاں آ رہا ہے کہ آپ لوگ بلتے ہیں ہم مسلمان ہیں دین ہمارا اسلام ہے بک ہماری بین یہ بھی اللہ پوچھے گا یہ بھی صرف اللہ پوچھے گا صرف اللہ میری بین وہ اللہ جو پوچھے گا وہ الگ ہے ابھی اللہ نے ہم کو جو دیا ہے ہم کو جو دیا ہے نہیں اللہ کسی کو بھی نہیں دیا اللہ کسی کو بھی حکم نہیں دیا کہ تم کسی باندھے سے پوچھو آپ کا دونا اتنے زیادہ ہے تو کوئی حق نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی دیں کہدھو ہم مسلمان ہیں نعم مسلمان ہیں ہم نہیں مسلمانی بس عبادت کرو یہ گر میں کھونے سبیٹو پھنچ وقت نماز پھرو تمہارا نماز بلکل اپنے بچوں تک دیکھنا چاہیی تمہارا کوئی دسرا تو ا Shanghai اللہ کہتے ہیں یہ کہوشے میں نماز پروں صرف میں دیکھتے ہوں کوئی بندن نہیں نہیں تو میں دیکھتی ہوں تمہارا عبادت چونہ ہم عبادت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے بندوں کی نہیں اپنے لوگ دکھانے کی نہیں کہ ہائے قرآن پروں نماز پروں صرف ہم علاق کرتے ہیں صرف علاق exponentرم کس کے لیے میرا عبادت میرا کلیمہ یا میرے عبادت لوگ نہیں ٹی وی میں دکھانا قرآن یہ بہت گناہ ہے سب سے بڑا گناہ یہ آدمی رکھا ٹی ویڈ کو دکھا دیتے ہیں لوگ دیکھو میں کسے قرآن پرٹی ہوں میرے کسے کیا کارٹی ہوں میرا مسلمانی ہے سب سے گناہ یہی ہے نو بخی گناہ کبھی بخشش نہیں ہوتے اچھا گناہ کون بخشش کریں گا میری بہن اللہ صرف اللہ اللہ کو رہے گا نا مگر آپ عبادت تو آگا خان کی کرتے ہو تو پھر اللہ کیسے کریں گا ماب تو وہ میرا مرضی ہے میں کلی سے بھی بولیوں میں عبادت کسی بھی کرو وہ صرف اللہ مجھ سے جواب پوچھے گا اب لوگ کو کبھی اللہ تم سے پوچھا کہ کسی سے بات کرو یا کسی سے معذب میں پوچھا کرو اللہ کبھی بولا نہیں بولا میں تو نہیں سنا میں تو نہیں سنا اللہ نہیں بولا اللہ بولا سکر قرآن پڑھو اپنے قرآن پڑھو ذکر کرو عبادت کرو تمہارا گرم برکات آئے صرف خود سنو خود سنچو اپنے بچوں کے لیے سامتھ کو کہ تمہارا فرض ہے اپنے بچے بیوی کے لیے دوسری کی نہیں کبھی نہیں بولا اللہ ایسا اچھا اب عبادت سے آگا خان کی کریں گے گناہ اللہ سے معاف کریں گے ایسے کسے ہوئے گا میری پہنی بچوں علی بھائے امام کی بھی کرو یا اللہ کی بھی کرو اللہ صرف مجھ سے پوچھے گا نہیں آپ اللہ صرف اللہ تو تم بولے گے میرے گناہ ماف کر اللہ بولے گے تو میری عبادت نہیں کرتی تو تو امام کی کرتی پودر جاؤ اللہ کانسی بولا اللہ کب بولا اللہ ایسا میں تو کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں سنا قرآن بولا قرآن بولا قرآن بولا اچھا میں قرآن بھی پرستش کرتی ہو قرآن بھی قرآن بھی میرا ایت پر زمین ہے آسمان میں ہوئی قرآن یہ بل رہا ہے تم رائے جاؤ امام بول رہا ہے لے بچا میں تو رائے جاں میں جاں قرآن کل دیں گا وہاں جاں آن آپ کا مرضی موسیقی اللہ یہ بولتا ہے کہ میرے سیوہ کسی کی حالت مرکب کم بولا میں تو دیکھتا میں تو نہیں دیا اللہ 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 پڑھ دینا میری بینا یہ تو سب پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے میری بینا اللہ 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 نے بولا صرف مجھ سے پرستش کرو امیر اور کسی قلیم اور کسی قلیم اور کسی قلیم حبار خرگی کرتا میں بینا اچہ آپ پیلی اسمایلی تی مسلمان نہیں تی آپ اسمایلی تی مسلمان بن گیا آپ اللہ تبولا لان بندہ بولتی قرآن میں اسری باتیا بس اگر آپ اسمایلی تی مسلمان بن گیا آپ اسمایلی تی مسلمان نہیں تی آپ کی سوار سے یہ ہے اللہ بول رہا ہے کہ مسلمان بن جا اللہ نے یہ نہیں بولا کہ اسمایلی بجی یہ تو آگا خان بولتی ہے اسمایلی بجی اور مجھے ساڑی خان دے دو اگر آپ کسی اسمایلی سے بی باتشت کرے گی آپ کا وقت ضائع کرے گی آپ لوگ یا نورلا بائی فیس بوگ رکے گی آپ کو معلوم ہے اسمایلی آگا خان کے تصویر دیکھیں لائک کرے گا لائک کرے گا لائک کرے گا لائک کرے گا اگر آپ اسی طرح سوچے گی نا اب لوگ نورلا بائی وہ لڑکی سارا اسمایلی آپ کو جواب یہی ملے گا جو میں بول رہی ہو اپنے وقت زیادہ بر بر کرنے اس کیا فائدہ ضائع کرنے سے نہیں ہمیشہ بلتی رہ گی کیا فائدہ اب ہماری تکلیف یہ ہے میری بہین میں آپ بتاؤ میری اللہ سے پہنچ وقت نماز پڑھو روزہ کیسے روزہ جسیم بھی روزہ ہوتے ہیں سارا جسیم اللہ نے تمہارا پیٹ کو نہیں بولا تمہارا پیٹ بکی ہے یا دکیا کھاتی اللہ تمہارا کھانے سے کوئی اللہ کا فائرق نہیں ہے بس جسیم روزہ ہونا چاہیے میمان ہونا چاہیے مثل پورا مستغان رو تمہارا روزہ ہونا چاہیے نہ فقط روزہ رکھو ادھر جاکی عبادت ادھر جاکی عبادت کرو آجی بن جاو زکھہ دو اللہ نے یہا نہیں بولا جسیم بھی روزہ ہونا چاہیے اللہ جو قرآن میں بول رہا ہے اس کا کیا کریں گے میری بہن اللہ بھی قرآن میں بولا کم قرآن کو منتے ہیں کم کسی آپ ایک دوسرا بولتے ہیں قرآن ہی نئی قبل نہیں ہے سوئے بولتے ہیں قرآن قبل نہیں ہے قبل نہیں ہے میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں جو حضر امام جس کو چوم رہے اس کی بات کر رہا ہوں ہاں میں بھی وہی قرآن سے بات کر رہا ہوں تو اس میں وہی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم رائٹ جاؤ اور امام بولتا ہے لیپ جاؤ تو آپ کیا کریں یہ آپ کا مرضی آپ کی خیال میں کیا ہے آپ کونسے راستے میں جا رہے ہیں میں جو اللہ بولا ہوں ہاں بس جاؤ جو آپ کی من میں آتا ہے جو اللہ نے بولا جاؤ جاؤ اب کسی کی یا ان رلا بھائی بولنے سے یا اللہ کی بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر میرا نام میں اگر میرا نام رکھلو نور مولانا شاہ کریم اللہ سینی حاضر امام تو آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ کا مرضی آپ کو چی پر و باک زید سان First موسیقا موسیقی